میں ہوں کامران شاہد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اویر رہنے کے لیے ملکی حالات ویلقاوی معاملات دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تو اختلاف پر آئے تو چونتیس سالوں میں کئی دفعہ ہوئے مگر نوبت وہاں تک نہیں آئی جو گزستے چار سالوں میں بار بار آئی مجھے اس بات پہ بڑا اتمنان تھا کہ میں ایسے پارٹی میں ہوں جہاں اظہار رائے کی آزادی ہے میرے میں خامی سمجھیں یا مینوفیکچرنگ فالٹ سمجھیں یا میری سمجھ میں کوئی کمی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ آپ کی ایک فیملی ہوتی ہے اور وہاں آپ اپنی سوچ کے مطابق تلخ اور شیرین دونوں اظہار خیال کر سکتے ہیں اور میں عام کہتا تھا اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ شاید کسی اور سیاسی پارٹی میں آزادی رائے کی اظہار رائے کی اتنی آزادی نہیں ہے جو مسلم لیگ میں پچھلے ساڑھے چار سالوں میں جب ہم اس طفح حکومت میں آئے میرے بار بار اختلافات ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے تیس سال پہلے کا محول تھا وہ نہیں سر اب تو آپ کی ٹاکنگ ٹرمز ہی نہیں آئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ریسنٹلی کیا ایسا ہوا ہے مطلب اگر ہم دیکھیں کہ لاسٹ جس کی ویسا آپ کی ٹاکنگ ٹرمز ہی ختم ہو گئے اور یہاں تا خبریں آ رہی ہیں کہ شاید نہ آپ پارٹی ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائے کریں نہ وہ شاید آپ کو دیں یہاں تک خبریں آ رہی ہیں تو اب کیا ہوا ریسنٹلی کیا ہوا اس کا جواب تو پارٹی دے سکتی ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ہمیشہ پارٹی کے اندر اظہار خیال کھل کر کیا ہے تجاویز دی ہیں سٹیٹیجائز کیا ہے کبھی میری تجاویز مانی گئی کبھی نہیں مانی گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں روٹ کے بیٹھ کے آ یہ جو تبدیلی آئی ہے پچھلے چار ساڑے چار سالوں میں یہ پارٹی کے اندر کے محول کی آئی ہے اور یہ خاص طور پر پچھلے آٹھ دس مہینے تھے وہ کیا ہے مطلب لوگ جانا چاہتے ہیں تھوڑا وہ کیا چینج ہوا ہے پارٹی کا اندر کا محول جو جس نے آپ کو آپ جیسے شخص کو دور کر دیا پارٹی سے اختلاف رائے کی وہ آزادی نہیں ہے جو اس پارٹی میں پچھلے تیس سالوں میں تھی کون روکتا ہے نواز شریف صاحب روکتے ہیں کہتے ہیں اب میں اختلاف نہیں سن سکتا بہت ہو گئی یا کوئی اور روکتے ہیں اب اس تفصیل میں جانے کی تو ظاہر ہے کہ شاید یہ ٹائم بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے حکومت کے آخری دنوں میں میں نواز شریف کی حکومت کے آخری دنوں میں خود وزیر تھا ان کے ناہل پاس گیا اور میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب میری ساری سیاسی زندگی آپ کے ساتھ گزری ہے اور میرا رول میں بالکل کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں جی جی میرا رول ہمیشہ پارٹی کے اندر ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کر رہا ہے میلے کوئی مشکل نہیں ہو اگر میں روز آپ پاس آگے کہوں کہ میاں صاحب آج تو آپ نے بہت زبردست تقریر کی آج تو اپوزیشن کا بالکل بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے اس کا تو ملیہ میٹ ہو گیا ہے ہم نے تو کڑا کے نکال دی ہیں تو میں نے کہا میرے یہ کوئی مشکل نہیں ہے مگر میرے یہ رول نہیں رہا میں نے ہمیشہ آکے آپ کو بتایا ہے کہ میاں صاحب یہ غلط ہو رہے یہ غلط ہو رہے یہ غلط ہو رہے اسی کی دہائی میں میرے علاوہ تین چار اور لوگ بھی تھے جو اس قسم کے فیڈ بیک آپ کو دیتے تھے نوے کی دہائی میں ایک دو اور میرے علاوہ رہ گئے اور اب اس دفعہ میرا ارادہ نہیں تھا یہ رول ادا کرنے کا مگر میں نے دیکھا کہ ایک بھی نہیں ہے تو میں اب پھر وہی تلخ تلخ بات آپ کا ساکر کرتا ہوں مگر ایک چیز میں بہت تبدیلی دیکھتا ہوں میرا یہی رول رہا ہے ساری عمر مگر جب میں آپ سے بات کرتا تھا میٹنگ میں یا انفرادی طور پہ تو مجھے آپ کے چہرے پہ فراون نظر نہیں آتا تھا ان چار سالوں میں دیکھا ہے کہ میں جب تلخ بات کروں تو آپ کے چہرے پہ فراون آ جاتا ہے یا میں نواز شریف صاحب سے آپ کو چہرے فراون نظر نہیں ہے میں کوٹ ان کوٹ پبلکلی کہہ رہا ہوں تو آگے سے میاں صاحب نے کہا کہ نہیں چھوٹا مجھے آپ کے جذبات کا بھی احساس ہے آپ کے رول کا بھی احساس ہے اور آپ نے میں ساتھ بڑی وفاداری نبھائی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آپ نیتی سے ہی ساری باتیں کرتے ہیں تو اس کو بالکل جاری رکھیں یہ علیہ دا بات ہے کہ میاں صاحب نے یہ کہا ضرور مگر اس پہ اس کے بعد حالات کچھ ہوں نواز شریف صاحب سے آپ کی کلوزنس کی وجہ کیا ہے کہ ذاتی قربت ہے کوئی ان میں آپ کو بہت بڑی لیڈرشپ کوالٹی نظر آئی کیا انسپیریشن ہے جس نے آپ کو اتنے سالوں سو ان کے ساتھ جوڑا ہوئے آج بھی ٹاکنگ ٹرمز نہ ہونے کے باوجود آپ ان کے خلاف ایک بات کرنے کے روادار نہیں مطلب ذاتی لائکنس ہوتی ہے لیڈر کی آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں ان کو بھائی سمجھتے ہیں ان کو دو سمجھتے ہیں کیا تینوں سمجھتے ہیں کیا ہے آپ کے لیے دیکھیں شروع میں تو ہمارا طرف اس حوالے سے ہوا ہے کہ جو پچاسی میں نون پارٹی بیسٹ اسیمبلی میں چیف منسٹرز کی کینڈیٹ تھے ہمارا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا آٹھ دس پندرہ جو ینگسٹرز الیکٹ ہو کے آئے تھے سن انیس سو پچاسی کے اسیمبلی میں جو جنرل زیالحق نے الیکشن کروایا تھے جو جنرل زیالحق نے الیکشن کروایا تھے تو ہم نے بیٹھ کر تجزیہ کیا اور اور یہ ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ اس میں نواز شریف صاحب بھی تھے آبیسٹلی وہ جو اس گروپ میں نہیں تھے کیونکہ ہم نیشنل اسیمبلی میں تھے وہ پرویشنل میں تھے ٹھیک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چیف منسٹر کے لیے سب سے موزنگ کینڈڈ یہ نواز شریف ہیں بزنسمن ہیں اچھا یہ آپ لوگوں نے فیصلہ آپ کی کمیٹی ہے یہ ہمارے کوئی دس پندرہ کا گروپ تھا جیسے ایک بڑے مشہور جنرلسٹ ہے نسر جاویز صاحب انہوں نے اس کو نام ینگ ٹرکس کا دیا تھا اچھا تو ہم تھے بٹ اس سے پہلے آپ کی ملاقات کبھی نہیں تھی نواز شریف صاحب سے نہیں نہیں ملاقات تو تھی ملاقات تو تھی جانتے تھے انہیں جانتے تھے مگر ہم سب اکٹھے ہو کے تو ہم نے کہا کہ تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا صبح اسیمبلی میں پنجاب کے اندر تو اس وقت میاں نواز شریف اتنی سیاست نہیں جانتے تھے ہم سب نے مل کر ان کو مخضل دعو پیج جو ہم بھی جانتے تھے ہم بھی نوارت تھے مگر اس اس تفصیل میں جانے کے بجائے چلے آپ نہیں جانا چاہتے ہاں میں ایک دعو پیج وضاتا ہوں ہم پتہ ہیں یہ میرا مشرہ تھا نواز شریف صاحب کو سکھایا نہیں جو میں نے مشرہ دیا سکانا تو سر وہی ہو گیا بچہ تو نہیں ہوتا نہیں میں نے انہیں کہا جی کہ میاں صاحب ہمیں اپنا ایک مضبوط گروپ ہیں تو ہم جنیجر صاحب کی حکومت میں میں خود بہت جلد وفاقی وزیر بن گیا تھا جنیجر صاحب کی حکومت میں مگر میں نے کہا کہ ایک مضبوط آپ کا گروپ within the party ہونا چاہیے پنجاب کے اندر صحیح ہے اور اس کے لیے پچیس تیس پینتیس جو اس وقت کے ینگسز تھے کچھ اتنے ینگسز نہیں تھے اس کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا اور ان کو سپورٹ کیا پنجاب کے اندر ان کے development کے کام ان کے اور جو بہت سارے مسئلے وسلے ہوتے تھے صحیح ہے یہ بنیاد بنی میاں نواز شریف کی جو سیاسی طاقت ہے اس کی گروپ بنانا اور اس کا سب سے پہلے فیدہ ہوا کہ اسے تھوڑے چند مہینے بعد نو confidence motion آ گیا اور اندر سے آیا اور اس کا مقابلہ اسی گروپ نے کیا تو لیکن جو جی صاحب پھر بھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو ان سے کس چیز کی انصیت رہی یا آپ ذاتی طور ان سے امپریس ہیں یا ان کی لیڈرشپ سے امپریس ہیں ایک تو وہ بہت سمپل آدمی ہے اچھا سادہ جیسے کہتے ہیں آپ سادہ دوسرا سادہ کو ذرا ایکسپلین کریں سادہ نائیویٹی میں تو نہیں آتا سادہ سے مراد طبیعتاں موڈسٹ ہیں یا سادے ہیں جی نازانہ پتہ کچھ نہیں طبیعتاں موڈسٹ ہیں آپ میرے ہر لفظ کو خلط مانی نہ پچھیں کامرہ سابقی میں آپ سے کچھ ہو دا کہ خلط مطلب نہ جائے ہمبل بلکل ان کی فیملی ہمبل وہ خود ہمبل میں آج کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے میں یہ بھی واضح کروں پیچھے سے ابتدا اس بات سے ہوئی میں نے اس حوالے سے بھی اس میٹنگ میں میاں نواز شریف سے بات کی میں ہر بات ان کے سامنے کرتا تھا سو وہ میں کوٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ شاید ان کے خلاف نہ چاہیے سادگی سے امپریس ہویا بس نہیں نہیں صرف سادگی سے نہیں پلیز ڈونٹ کھل کے بتایا نہیں سادہ ہمبل سنتے تھے تنقید بھی سنتے تھے کھلے دل سے سنتے تھے ایک اپنی ویو ہوتی تھی مشاورت کرتے تھے تو اپنی ویو چینج کر لیتے تھے لیکن لیڈر میں سب سے بڑی پورٹی ہوتی ہے مشاورت کی وہ آج نہیں ہے یہ میں آپ باہر باہر آپ مجھے 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 پرووک کر رہے ہیں اس لئے ایکسپلیرنگ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کلیریٹی آ جائے اور کوئی بجا نہیں ہے آج وہ مشاورت والا محول نہیں ہے اور یہ میری سب سے بڑی شدید اختلافات کی بنیاد ہے کامران صاحب اس سے پہلے کہ آپ مجھے سوال کریں میں نے اس پارٹی میں چونتی سال گزارے ہیں چونتی سال شروع ہوئے اس مہینے میں نے اس پارٹی سے کچھ نہیں مانگا کبھی کبھی ڈیوان نہیں کیا وزیر اس سے دو مرتبہ پہلے میں بن چکا تھا میان عواز شریف کے مسلم لیگ لیڈر بننے سے پہلے یا پرائیم سٹر بننے سے پہلے ایم 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 ای میں دو دفعہ پہلے بن چکا تھا بہلکت صحیح آپ تو الیکشنگ کو ہی ہا رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جب سے میں مین عواز شریف کے صدارت میں آیا ہوں میں نے اس پارٹی میں کوئی عوضہ نہیں لیا صحیح میں ایک عام کارکن ہوں اگلے دن لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سینئر رائب صدر بنائے وہ بن جاتے ہیں میں نے کوئی عوضہ نہیں لیا میں نے کوئی وزارت نہیں مانگی میں بڑا احران ہوا پیچھے ایک مزاکن میں نے میاں شباز شریف کے حالے سے ایک مزاک تھا تو وہ ذکر ہوا نائیٹی نائیٹی نائن کا تو وہ وزارت خارجہ کے حوالے سے میں میاں شباز شریف کی میں نے بات کی اسے کئی لوگوں نے اخذ کر لیا کہ میں نے کوئی مانگا میں نے کبھی میاں نواز شریف سے کوئی وزارت نہیں مانگی کمران صاحب سب سے بڑی بار میں نے اپنے بھانجے بطیجے بیٹے بھائی کے لیے کبھی کوئی سیٹ نہیں مانگی میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اور میرے حلقے کے عوام نے مجھے عزت دی کہ میں ایک سے زیادہ سیٹ پہ متخب ہوا کبھی دو قومی اسمبلی پہ کبھی قومی اور صوبائی پہ میں نے وہ سیٹیں اپنے خاندان میں تقسیم نہیں کی میں نے پارٹی کو دے دی میں نے ان کے داماد کو اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ دی ایم پی اے کی سیٹیں میں پارٹی کو دیتا ہوں میں نے اس پارٹی سے کچھ نہیں مانگا میں نے اس میاں نواز شریف سے کبھی کوئی عوضہ کوئی کام نہیں مانگا صرف ایک چیز مانگی ہے عزت تو جب وہ عزت ملتی رہی وہ اب نہیں مل رہی جب وہ عزت ملتی رہی تو حالات ٹھیک رہی اچھا چوئی سا آپ نے جتنی اصاف بتایا نا یہ انسان کے ذاتی ہے میں بھی ان سے میرا نواز شریف صاحب سے بڑے جھکے ہوئے آدمی ہے ایک دفعہ آپ کی موجودی ملاقات ہوئی تھی اور ایک دفعہ بیسے ان سے دو تین ملاقاتیں ہوئی اس میں کوئی دور آئی نہیں بہت موڈسٹ ہے اپنے ہاتھ سے کعوہ پلانا سینئے راز لیکن لیڈرشپ کوالٹی آپ کو نظر نہیں آئی کیونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کے جنرل کہتے ہیں جی پرائم منسٹرز کے ویجن نہیں ہوتے سیکیورٹی پالسی ہو ایران سے معاملہ فکس کرنا ہمیں بھیجا جاتا ہے کوئی اور فائننشل ایشیو ہو تو ایساکڈار صاحب جیسے جو وزیر خزانہوں کو سنایا کہ کیبلٹ گندر بڑے بڑے آرمی کے لوگ کہتے ہیں جنرل آپ فج کرتے ہیں فکرز کو تو میں آپ سے جانا چاہا رہا ہوں کہ کوئی ویجن بھی نواز شریف صاحب کی آپ کو امپریس کی کیونکہ سب زیادہ ساتھ تو آپ کا ہی ہے شاید شباز شریف صاحب کو ابھی تلا ساتھ لاؤ جترہ آپ ان کو جانتے ہیں ویجنری لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں جس کو آرمی چیف بھی جس کو دنیا کے دوسرے سٹیٹ پر بھی کہیں کہ یار یہ واقعی اس بندے کی بات سننی چاہی اس میں کوئی وزن ہے یا آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ان کو ایسا ویجنری لیڈر دیکھیں کامران صاحب لیڈر اچانک پیدا نہیں ہو سکتے جی جی قائد اعظم was one of his kind بھٹو صاحب بھٹو صاحب was one of his kind you might agree or disagree with it بہت سارے لیڈر بلڈ اپ ہوتے ہیں ایور آپ بڑے ذبست لیڈر ہیں نہیں میں تو بہت ایک چھوٹا سا کارکن ہوں میرا کوئی عوضہ نہیں ہے میں ایک کارکن ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور میرے ہلکے کے عوام جو بار بار منتخب کرتے ہیں اور یہ عزت بڑی بڑی ڈائسی چیز ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے مگر میں جو بات کر رہا ہوں میاں نواز شریف when he started off جب شروع ہوئے تو وہ نابلت تھے سیاست سے مگر انہوں نے مشاورت کی ان کو اپنی کمزوریوں کو احساس تھا انہوں نے لیڈر بن کے لیڈ نہیں کیا انہوں نے مشاورت سے لیڈ کیا اور شروع میں جو آپ نے کہا کہ کس طرح ہمیں people's party یقین ہے ایک بڑی party ہے سیاسی طور پر ہمیں اس سے اختلاف تھا تو anti people's party کے طور پر ایک لیڈر کی ضرورت تھی تو اس لیے وہ suitable تھے وہ suitable تھے کیا وہ confrontationist بہت زیادہ ہیں کوئی لڑنے والے بہت زیادہ ہیں اس وقت confrontation کا بھی ایک پہلو تھا نواز شریفہ لڑائی میں سب سے آگئے آپ کی حال میں وہ صحیح موضوع لگے آپ کو لڑنے کے لیے نہیں اس وقت تو چیف منسٹ تھے شاید اور بھی ان سے زیادہ confrontation کوئی ہو تو ایسا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ وجنری لیڈر آپ کو لگے لگے آپ نے جواب نہیں دیا یوں کہ آپ کے وزارت داخلہ میں تھے تو آپ ایک وجنری لیڈر تھے آپ نے بہت چینجز لے کے آئے آپ کو جو جو کچھ بھی ملا آپ کو اگر اور بڑا سلوٹ ملے گا اس پہ بھی لے کے آئے کہ میں یہ believe کرتا ہوں یعنی آپ بیٹھے میں سامنے میں بیسے بھی believe کرتا ہوں آپ نے بہت کام کی ہے وزارت داخلہ میں نئی نی چیزیں آپ نے لے کے آئے ایسیل کے لیے نئے لاؤز بنا یہ وجنری ہوتا ہے نا منزل یہ ضروری ہوتا کہ آپ کو اب کیا آپ کو دیا جائے پرائیم ایسرشپ کی تین سٹوٹس بھی لیں ان کو تو اس میں پوچھ رہا ہوں وہ statement تھے یا نہیں تو آپ نے بھی اس میں جواب یہ دیا ہے کہ بے نظیر کے مقابلے میں اچھے وہ لڑنے والے ہیں وہ develop ہوئے وہ develop ہوئے اور پچاسی نہیں visionary یا non visionary اب بہت improvement آئی اور میں نے گزائی سنیں وہ آپ نے جو بات کی very kind of you یہاں کرد کر دیئے کون دیکھتا ہے بہت سارے جو انیشیٹیوز آئے خواب ویزرز خواب پاسپورٹس خواب اور بہت سارے سیکیورٹی کے حوالے سے خواب کراہشی آپریشن کے حوالے سے بہت آپ نے وہ سب واپس ہو گئے الطاو حسین کے پتالے جو آپ نے کیا اس ملک کے لیے بڑا تحفہ ہے آپ کا نہیں مگر میرے سے پہلے تو الطاو حسین کو کوئی نام نہیں لیتا تھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کو بڑا تحفہ ہے آپ نے کیا یہ لندن میں یوکے کے پرائیم میسٹر تک بلکل انٹیریر سیکشی تک آپ نے ان کو کمنس کرنے کی کوشش کی I took them on یہ آپ کو کرد جاتا ہے نہیں نہیں وہ آپ نے کہہ دی آپ کی مربانی مگر کون یاد کرتا ہے میری حکومت میں وہ سارے انیشیٹیوز واپس ہو گئے کوئی پوچھنے والا نہیں آج بدکستی اس ملکی یہ ہے کہ یہاں اچھے کام کی قدر نہیں ہے برے کی پکڑ نہیں ہے چوئے صاحب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ایک ایسا شخص جس نے کرپشن نہیں کی مظہر پاکستان میں I'm sorry اسے بڑے کم پالوڈیشن ایسے ملیں گے یہ ایک نایاب بات ہے حالانکہ ایک بیسک بات ہونی چاہیے یہ کرپشن نہ کرنا لیکن آپ ان میں سے ہیں اور آپ اپنے زمیر کوششس پہ جاتے ہیں آپ کے نزدیک اتنا ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کی کرپشن کو لے کے سپریم کورٹ سے لے کے آگے تک کوئی گوڈ فادر سے ریفرنس دی رہا ہے کوئی کسی اور سے ریفرنس دی رہا ہے آپ آج لوگوں کو یہ تسلیح دلا سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہو کر نواز شریف جناب کرپٹ نہیں ہے میں کوئی تیتیس سال سے جانتا ہوں وہ کرپٹ نہیں ہے میں نے مجھے غیب کہلو نہیں ہے میں نے اپنے سامنے کبھی میانواز شریف کو کمیشن کیک بیکس یا جس کو کرپشن ہم کہتے ہیں اس میں انڈلج کرتے ہوئی نہیں دیکھا اور سر آپ کے رزے دیکھ یہ کرپشن کا جو پرسیپشن یہ غلط بن رہا ہے ان کا وہ ایسے نہیں ہے آئیم ٹھونکی بورڈ پرسیپشن وہ بھی غلط بن رہا ہے نہیں پس یہ میرے دیکھیں نا میں تو وہی کچھ اسی چیز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور میں آپ کو میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ میں نے میٹنگز میں کہا ہوئے ابھی پچھلے سال کی بات ہے ابھی ہماری حکومت تھی میں اگر کرپشن دیکھتا میں میرے نواز شریف کے ساتھ نہ ہوتا تو نواز شریف نے آپ کو نظر کرپشن نہیں کی مگر مجھے غیب کا علم نہیں ہے انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے بنایا انہوں نے یہ فلیٹس کہاں سے لیے آپ پارٹی میں اتنا بولٹ بات کرتے ہیں یہ میری گاڑی کھڑی ہوئے باہر مجھے میں آپ اس سے پوچھے آپ کو اس کا حساب دے دوں گا کہاں سے آئیے چار فلیٹس کھڑے ہوئے ہیں لنڈن کے اندر وہ اس کا حساب کوئی پارٹی میں آپ سمید مانگنے ہو تیاری نواز شریف صاحب سے کہاں سے آئے یہ کتری لیٹر جو ہے یہ تو اس کو آپ سائیڈ بھی کر دینا ادھر بائز کوئی ایویڈنس ہی نہیں تو آپ اترے بولڈ ہیں تو آپ نے یہ سوال صاحب سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کیوں نہیں پوچھا کہ جناب یہ فلیٹ کہاں سے آپ کا حساب بھی نہیں ہے کامران صاحب یہ پارٹی میں یہ تو کلچر نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آپ کی پارٹی لیٹ آن ہو رہی ہے نہیں نہیں وہ تو کوٹ میں ہے نا سپریم کوٹ میں کچھ چھوٹے موٹے کوٹ میں نہیں ہے یہ سوال تو اپنا کامران صاحب پہلے آپ پیپلز پارٹی کا اکاورین سے پوچھیں پہلے انظام ان کی طرف سے لگا نائنٹیز میں تو وہ منتی کے انجام تک کیوں نہیں پہنچا پھر جنرل مشرف سے پوچھیں کہ ان کے دور میں یہ کیسز آگے چلے چوئی صاحب پرنامہ تو آپ آئے رہے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے یہ ای مسلم لیگ نون کے کسی آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں یہ گھر کہاں ہے سر لیکن یہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں رہا چوئی صاحب دیکھیں یہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں رہا یہ تو آپ کی پوری پارٹی کو لے ڈوبا ہے اس سے پوری پارٹی کو ڈینڈ ڈالا ہے مطلب چار اپارٹمنٹس لنڈن کے اور بے تحشہ ادھر پروپٹیز اس سے تو آپ کی پوری پارٹی کو کیا ان کو ناہل کر دیا نوازنے صاحب ان لی کہ یہ کوئی میری گاڑی کا مسئلہ نہیں آپ کی گاڑی کا مسئلہ نہیں رہا مطلب آپ کی منسٹری اگر ایک گاڑی کی بے چلیا ہے تو وہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں ہے سر اور آپ جیسا کریبل وزیر اور لیڈر جو ہے میں اس پہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ان سے پوچھیں آپ کوئی ان کے چرواہے تو نہیں ایک بھیڑ بکریا تو نہیں پاکستان کی عوام اور آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں چار اپارٹمنٹ کا جواب آپ کیوں نہیں کورٹ کو دے کے پی ایم اینڈ کی جان چھواتے ہیں اگلہ الیکشن ہار جائیں گے آپ یہ تو سر سوال جنرمن سوال ہے چوئی صاحب سپریم کورٹ ان سے پوچھ رہے ہیں اور وہ جواب دے رہے ہیں سر کوئی جواب نہیں ہے نہیں پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ سپریم کورٹ کے کرنے کے فیصلے ہیں یہ نیب کورٹ کے کرنے کے فیصلے ہیں سر یہ ایک پولٹیکل سوال بھی ہے یہ آپ جیسے شخص کو یہ پوچھنا چاہیے اگر آپ نے نہیں پوچھا تو میرا جیسے سوال آپ نے کیوں نہیں پوچھا نہیں یہ تو آپ ایک جو سیاسی پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے اس کو غلطہ لے جا رہے ہیں اب پیپلز پارٹی کے لوگ آسف زرداری سے یا بلاول زرداری سے پوچھیں گے نہیں نہیں وہاں تو کوئی چوئی نسار نہیں ہے اگر ہم پارٹی کے لوگوں کا یہ بنیادی مقصد ہے تو وہ تو پارٹی کا کوئی آگا پیچھا ہی نہیں ہوگا کہ آپ پی ٹی آئی میں ایک دوسری کو وہ پوچھنے لگیں گے کہ فلان نے پیسہ کہاں سے بنایا یہ کام نہیں ہے یہ ادارے کے کام ہے نہیں نہیں مجھے بتائیں کہ وہاں امریکہ میں کیا ریپبلکن پارٹی ٹرم سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے ٹیکس جو کیوں اس کو پبلک کیوں نہیں کریں پہلے دن آ کے اپنی فائلے رکھ دینوں سے کہا ہینڈ آور کرو اپنا بزنس تاکہ کوئی سوال اٹھے ہی نام نہیں نہیں سر اس نے پوری پریس کانفرنس کی کامران سار سارا بزنس نے اپنے بچوں کو دے دیا اس نے کہا میرے سے کوئی تعلق دی تو وہی بات ہوئی نا لیکن انہوں نے تو نہیں کیا یہ تو چل رہا ہے سالی ان کے بچوں کے نام ہیں نہیں نہیں جو اچھا چوئے صاحب ٹھیک نہیں نہیں لیٹس کو بھائی اور آگے میں جو فلیٹ سے ان کے بچوں کے نام ہیں نا مریم نواز کس طرح لے سکتی مریم نواز تو مریم نواز تو خود جواب دے نا جی میں سپریم کورٹ کا یہ ڈسین جس میں نواز شریف صاحب کو نہل کرار دیا گیا آپ اس کو ایز اپلیٹکل ورکر ایز ایسا سیڈیزن پاکستان سمجھتے درست فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ آئیم نواز کو کہ کریکٹ فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے آئیم نواز کو پاس ججمینز آن ایٹ مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت ہونا چاہیے نمبر ون نمبر دو سپریم کورٹ میں ہم خود کیس لے کے گئے نہیں ہم سپریم کورٹ کا اگر غلط فیصلہ ہے کامران صاحب تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں اگر سپریم کورٹ فیصلہ غلط ہے تو ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم خود سپریم کورٹ گئے ٹھیک ہے میں وعد آدمی ہوں پارٹی کے اندر جنہوں نے جس نے اس سے اختلاف کیا میاں نواز شریف چند لوگوں کے جورمنٹ میں انہوں نے بار بار فیصلہ کیا کہ نہیں یہ کیس سپریم کورٹ میں جانا چاہیے میں اس میٹنگ میں واحد آدمی تھا جس نے اختلاف کیا کہ میاں صاحب ہمیں زیادہ بوجھ سپریم کورٹ پہ نہیں ڈالنا چاہیے سو جواب آپ کا اسی حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ آئد ہوتی ہے کیونکہ کیس ہم سپریم کورٹ میں لے کے گئے اگر میں آپ کو کہوں کہ کامران صاحب یہ میں ہوں کامران شاہد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اویر رہنے کے لیے ملکی حالات ویلقاوی معاملات دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں